السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیز لیو میں آپ کا محضبان مولوی مجاہد اتر پردیش میں پنچائت الیکشن کے نتائش برامت ہو چکے ہیں اب اس تنائش سے بجوڑی اہم خبریں اور حیران کرنے والی خبریں آ رہی ہیں اس بار اتر پردیش کا پنچائت الیکشن کئی معنوں میں خاص رہا کئی بڑے ناموں کو شکستہ کا سامنا کرنا پڑا تو کئی ایسے لوگوں نے جیت درجہ کی جس کے تعلق سے کسی کو امیت نہیں تھی ایسا ہے ایک معاملہ فیض آباد زلہ کے راجپور گاؤں میں سامنے آیا ایدیا کہ اس گاؤں میں ہندو کے اکثریت ہیں لیکن پہلی بار ایک مسلم امیدوان نے فتح حاصل کر سبی کو حیران کر دیا دراصل راجپور گاؤں میں حافظ عظیم الدین نے الیکشن جیت کر پردان بننے کا اپنا خواب شرمندہ تعبیر کر لیا ہے یاد رہے کہ راجپور گاؤں میں ہمیشہ ہندو کے اکثریت کا علاقہ رہا ہے اور یہاں اکثر ہندو کو بھی پردان منتقب کیا جاتا رہا اس بار حافظ عظیم الدین نے پردان مند کر سبی کو حیران کر دیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ راجپور گاؤں میں کل چھ سو ووٹ ہے جن میں سے دو سو ووٹ حافظ عظیم الدین نے حاصل کر لیا ہے ان کے علاوہ چھ مزید امیدوار کھڑے ہوئے تھے جن کا تعلق ہندو طبقہ سے تھا اور جس امیدوار نے دوستہ مقام حاصل کیا اسے حافظ عظیم الدین سے پچاسی ووٹ کم حاصل ہوئے تھے